رمضان اور روزوں سے متعلق مسائل کو جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو بہت ہی پیارا سوال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ رمضان اور مبارک کے مسائل کو نہ جاننے کی اگر تھوڑی سی میں آپ کو بات رکھ دوں آپ کے سامنے ہوا یوں کہ ایک بندہ میرے پاس آمیں افریقہ میں تھا تو اس نے کہا مفتی صاحب میں رات کو اپنے موں میں نسوار رکھ کے سو گیا سیری کرنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو نسوار میرے موں میں تھی تو میں نے اس کو تھوک دیا اگر یہ بتائیں میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا تم نے جانبوچ کے کیا یہ انجانے میں ہوا اس نے کہا جی میں نے تو جانبوچ کے رہ کیا تھا کہ روز نسوار زیرہ انجانے میں تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا تو میں نے کہا یا دیکھو تم رمضان کے مہنی کی عزت نہیں کی تم نے تم نے جانبوچ کر نسوار رکھی تمہارا روزہ فاسد ہو گیا اب یہ نے مسائل نہیں بتاتے اس کو تو وہ اس طرح ہو کہتا ہے جی میں گزشتہ پندرہ سال سے اس طرح کرتا آ رہا ہوں آپ اندازہ لگائیں لوگوں کو مسائل کے نجاننے کا پرواہ بھی نہیں رہی ہے تو میں تو سمجھتے ہیں بہت اہم سوال ہے میں ان سے درخواست کروں گا تمام دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اور سننے والے کانوں سے بھی میری التجاہ یہ ہے کہ خدا رہ آپ اپنے محلے میں قریب میں جہاں کہیں بھی آپ کو باعمل عالم دین کوئی محبت والے عالم دین نظر آتے ہیں ان کی خدمت میں جاؤ اور جا کر مسائل کو سیکھو پہو رمضان شیف کی مقروحات کیا ہیں اور مفسدات کیا ہیں رمضان شیف کا روزہ کن باتوں سے ٹوڑ جاتا ہے کن باتوں سے مقروح ہو جاتا ہے کن باتوں سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تناتا ہوں اور میں اپنے جواب کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ بے شمار روزہ دار ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کے نامہ عمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اپنے روزے میں اتنی بہتیاتیاں کیوں گی تقویٰ کے خلاف کام کیوں گے کہ ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوائے کچھ نہیں رکھے گا صحیح بات ہے یعنی ہم سب کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور جانیں موسیقی